افتار کا معاملہ یہ وہ وقت جب اللہ سبحانہ وتعالی لوگوں کو جہنم کی آگ سے نجات اور رہائی دیتے ہیں افتار کے لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت سے متفقن علیہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ جب رات آ جائے اور دن چلا جائے تو روزہ دار روزہ کھول لیں اور اس کا تائین کیسے ہے غروبِ آفتاب کے ساتھ اور ہم نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے آپ افتار میں جلدی کرتے تھے جلدی کرنے کا مطلب بغیر وجہ کی تاخیر بخاری میں آپ نے وہ واقعہ پڑھا نا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر پر تھے اور آپ نے صحابہ اکرام مصر صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا ستوگ ہو لو انہیں کہا ابھی تو بہت دیر ہے انہیں کہا ستوگ ہو لو انہیں کہا بہت دیر ہے انہیں کہا ستوگ ہو لو تاکہ تیاری پہلے ہو جائے اور افتار جلد جلد ہو جائے اور افتار میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ کہ آپ تازہ خجور کو سب سے ترجیح دیتے تھے اگر تازہ خجور نہیں ہوتی تھی تو آپ خوشک خجور سے تناول فرماتے تھے اور اگر یہ دونوں نہیں ہوتی تھی تو آپ پانی سے روزہ افتار کرتے تھے نمک سے روزہ افتار کرنا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے لیکن اگر کوئی کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے لیکن خاص سنت کے حوالے سے یہ ثابت نہیں ہے